بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید تو دوستو یہ ہم آپ کے لئے آج ایک سپیشل ڈش لے کر آئے چکن روش چکن نمکین یا چکن دمپخ یہ تین نام ہے اس کے تو انشاءاللہ بہت ہی ایک لذیذ طریقے سے اور بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ یہ جیسی اور آسان اور بہترین ریسیپیز انشاءاللہ ہم آپ کو آسانی سے سمجھاتے تو یہ بہت سمپل انگریڈینٹ سے بغیر مسالجات کے آج ہم یہ بنائیں گے تو یہ انگریڈینٹ سے یہ نوٹ فرمائیں اچھا اس میں کالی مرچ پاورڈر ہے لیکن ہم اس میں ڈالنا بھول گئے تو یہ چکن کا گوش ہے تقریباً گیارہ سو گرام کے لگ بگ ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ تو کلیجی سمیت یہ ہم نے رکھا ہے اچھا یہ آلو ہم نے چھوٹے سائز کے اس طرح اچھی عدد آلو لیے یہ تقریباً پانسو گرام اور ڈیٹھ ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا یہ پیکے والا نمک ہے نمک آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے یہ ایک ٹیبل سپون ادرک ایک ٹیبل سپون لیسن اور آری مرچے چار پانچ عدد اور تین یا چار ٹیبل سپون ہم سرکہ لیں گے اور ایک کب سے تھوڑا سا کم پانی لیں گے اور یہ ایک کب سے تھوڑا سا کم ہم گھی لیں گے تقریباً دو سو گرام ہم گھی لیں گے آپ کوکنگ آئل بھی اس میں استعمال کر سکتے تو بسم دارہ مادرحیم سب سے پہلے ہم یہ ککر پریشر ککر میں اسے بنائیں گے تقریباً ٹوٹل تیس منٹ میں انشاءاللہ بہت آسانی سے اس میں بن جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈالے آلو اس طرح نیچے تہے میں سب سے پہلے ہم نے آلو ڈالے اور آلو کے اوپر ہم پانچ سو گرام آلو تھے چیدت آلو کے اوپر ہم نے یہ چکن ڈالا ہے اس کا تقریباً گیارہ سو گرام ایک کلو سے تھوڑا سو زیادہ اس کا وزن بنتا ہے اور چکن کے اوپر ہم ڈالیں گے نمک ڈیٹ ٹیبل سپون آپ نمک اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ پیکے والا نمک ہے اگر تیز نمک ہو تو ایک ٹیبل سپون ڈالیے یہ ادھرک اور لیسن کا مکس پیسٹ دونوں ایک ایک چمچے یعنی دو چمچ اس کے ساتھ ہی جو ہاری مرچے یہ تقریباً پانچ ادھر دھم ہاری مرچے اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم تین ٹیبل سپون سرکہ ڈالیں گے تین یا چار ٹیبل سپون آپ سرکہ ڈال لیجئے گا چار ٹیبل سپون سے زیادہ بالکل نہیں اور اس کے اوپر ہم جو گی ہے دو سو گرام آپ ککنگ آئل بھی استعمال کر سکتے اچھا اس میں جو کالی مرچے آدھا ٹی سپون وہ بھی ڈالتے ہیں ہم وہ بھول گئے تو آپ ڈال لیجئے گا اور آخر میں دو سو ایمل تقریباً ہم اس میں پانی شامل کے ایک کپ سے توڑا سا کم اور اسے ہم اچھی طرح سے بند کریں گے اور پہلے دس منٹ ہم اسے پکائیں گے میڈیم آنچ پہ یہ یاد سے غور سے سن لیجئے گا کہ پہلے دس منٹ ہم نے میڈیم آنچ پہ پکانے اور اس کے بعد پندر سے بیس منٹ ہلکی آنچ پہ جس طرح آپ چالوں کو دم پہ لگاتے ہیں ہلکی آنچ پہ تقریباً دس پرسنٹ آنچ پہ پہلے دس منٹ میڈیم آنچ اور اس کے بعد پندر سے بیس منٹ ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے تو یہ ڈکن کولنے سے پہلے جب آپ چولے کو بند کر لے تو توڑا سا اس کو ایک ہی جگہ پہ دس منٹ رہنے دے تاکہ اس کا گیس اور باب مکمل نکل جائے اور اس کے بعد توڑا سا اس کو ڈکن کولنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے ہلائے اندر ہی اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا ایک دم لذیذ قسم کا جو چکن روشے نمکین چکن دمپخ چکن بلکل لیڈی ایک آنے کے لیے انشاءاللہ تیس منٹ میں بنائیے سب کو کلائیے انشاءاللہ سارے داد دیں گے تو ہم ایسے لاتے آپ کے لیے آسان اور ایک دم لذیذ اور مزدار قسم کی ریسیپیز ہم آپ کے لیے لاتے ہوں میں ریسٹور انشاءاللہ تو خود بھی سبسکرائب کرے دوستوں کو بھی کہے رشتداروں کو بھی کہے انشاءاللہ اور آپ کے جو فرمائش ہو تو انشاءاللہ آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کہہ سکتے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کی اریک فرمائش پوری کریں گے تو یہ ہم نے پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر لیا اوپر جو اس کا جو نیچے جو آئل اور پانی مکس اسے جو آئل بن گیا وہ اوپر ڈالیں گے اور یہ دکھاتا چلے آپ کو یہ ماشاءاللہ آلو جو چکن سے زیادہ لزیز ہوں گے کانے میں اچھی طرح سوفٹ ہوگی اور یہ جو بریسٹ یعنی سینے والا جو گوش ہے آپ کو نظر آرہا ہے کتنا وہ سخت ہوتا ہے وہ بھی ایک دم اچھی طرح سے سوفٹ ہوگیا اور ماشاءاللہ سے کانے کے لئے ایک دم ریڈی ہے تو جاتے جاتے دوستو ایک دفعہ پھر ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ